آپ سب کو کبھی عیش مسیح ناسی کے نام میں میرا نمشتاہ منج پر موجود سب گروہ جنوں کو میرا سادر پرنام خاص طور سے گروہ جی آپ کو میرا پرنام آپ جو یہ بڑا کام کر رہے ہیں جو لوگوں کی سمجھ کے باہر ہیں پرنامشور آپ کو بہت آشیش بڑی ترقی اچھی صحت اندرستی دیتا کی سالوں سال آپ ایسا کام کرتے ہیں یہ سبہ جن دنوں میں ہوتی ہے انہی دنوں میں ہمارا بھی ایک جو بڑا فنکشن ہوتا جس کو ہم کرسماس کہتے ہیں وہ بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے سو پھر بھی یہ شماسی زمین پہ کیوں آئے آج میں تھوڑا ساپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب ہم دھرم کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ بھنٹ جاتا ہے انسان انسان نہیں رہتا بلکہ وہ ہندو ہو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے سکھ ہو جاتا ہے حسائی ہو جاتا وہ انسان بنا نہیں رہتا اور اسی وجہ سے یہ نفرتیں یہ دوریاں یہ سب کچھ اسی وجہ سے کیونکہ انسان انسان نہیں رہ گیا اندو مسلمان سکھ حسائی بن گیا ابھی ہم آ رہے تھے تو راستے میں ٹرافک پولیس لوگوں کو روک روک کے چلان کر رہے تھے اگر کوئی چلان ہوتا ہے تو اس کا جرمانہ ضروری ہے بینہ جرمانہ بھرے آپ اپنے اس باہن کو آرام سے چلا نہیں سکتے جس کا چلان ہوا بلکل ایسا ہی ہم نے بھی پرمیشور کے خلاف قانون توڑے ہیں روز توڑتے ہیں ہمارے خلاف بھی چلان پرمیشور کے سامنے موجود ہیں بینہ دام چکا ہے آپ وہاں سے آزاد نہیں ہو پائیں کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہم نے کوئی گناہ نہیں کہ ہم نے کوئی پاپ نہیں کہ ہمارا مند تو بہت اچھا ہے ایک روز میں بھی ایسا کھڑا تھا پولیس والے قاغذ چیک کر رہے تھے تو ایک بھائی آیا جلدی سے کہ مجھے تھوڑا جلدی ہے میرے پاس تمام قاغذات موجود ہیں مجھے جانے دیں میرے پاس سب کچھ ہے کہ ایسا ایسا بڑے آرام سے اس کی طرف مڑے اور مڑ کے اس کو کہتے ہیں کہ تُو بائیک پہ ہے نا وہ بولتا ہاں جی میں بائیک پہ ہوں تو ایسا ایسا آپ نے بولا میں تیرا بہتر چیزوں کے لئے چلان کر سکتا ہوں جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تُو سلیپر پہن کے بائیک نہیں چلا سکتا مجھے بھی پہلی بار پتا چلا شاید اس کو بھی پہلی بار پتا چلا ہوگا تو وہ خاموش ہو گیا چپ چپ کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ میرا چلان ہو سکتا کبھی کبھی ہم بھی اسی وہم میں جی رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میرا مند صاف ہے میں پرمیشور کے سامنے صحیح ہوں لیکن ہمیں پتا ہی نہیں کہ سلیپر پہن کے چلانے سے چلان کر جاتا ہوں جانے میں انجانے میں صبح سے شام تک ہم ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو اس کے سامنے دنڈنی ہے جو باپ ہے اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ایک پاپ کا جو دنڈ ہے وہ موت ہے موت کا مطلب مر جانا نہیں ہے موت کا مطلب ہے الگ ہونا اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں تو میرے لئے مر گیا میں تیرے لئے مر گیا مرتا وہاں کوئی نہیں یہ الگ ہو جاتے ہیں الگ ہونا ہی موت ہے تو پاپ کا دنڈ مرتیو ہے مطلب کہ وہ پرمیشور سے ہمیشہ کے لئے الگ ہو جائے گا اس کا دام چکانے کے لئے پربی عیش مسیح زمین پہ آیا وہ جو چلان ہمارے خلاف کٹے ہوئے ہیں زمین پہ رہ کے اگر ہم اپنے کرموں سے اس کو نبتانا چاہیں تو شریمت بھگوت گیتہ میں شریف کرشنے کہتے ہیں پرمیشور بھلے یا برے کام سویکاری نہیں کرتا تو وہ دام خود پرمیشور کا خون ہے یہ رگوید ہمیں بتاتا میرے کیا رہنے کا اپنے شبطہ تیسرہ شلوک کہتا ہے کہ خون بہا ہے بغیر پاپوں سے چھٹکارہ نہیں ملے گا لیکن وہ خون خود پرمیشور کا ہونا چاہیے اور جب تک وہ دام چکایا نہ جائے جب تک وہ قیمت ادا نہ کی جائے تب تک کوئی اپنے گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتا اور اسی کام کے لئے پربی عیش مسیح زمین پہ آئے اور انہوں نے آکے ساری مانب جاتی کے لئے یہاں تھوڑا سمجھ پشت کرنا چاہوں گا کسی دھرم کے لئے نہیں کسی ایک دھرم کے لئے نہیں ایک کیا کسی بھی دھرم کے لئے یوش مسیح نے اپنا خون نہیں بھایا اس نے انسان کے لئے اپنا خون بھایا جو کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے دھرم سے آزاد ہو جاؤں اپنے گناہوں سے چھوٹ جاؤں اس پرمیشور نے ایک مکتی داتا کو زمین پہ بھیجا اس کے لہو بہانے سے ساری مان ہو جاتی اپنے پاپ کے دھرم سے آزاد ہو گئے میرے جیسے بہت سے آئے بہت سے آتے رہیں گے جو مارک بتائیں گے یہ مارک وہ مارک لیکن یش مسیح نے کہا مارک میں ہو وہ خود پرمیشور کی طرف سے مارک بن کے زمین پہ آیا تاکہ ہم اس کے دوارہ خریدے جائیں اور پرمیشور کی سنطان بن جائیں لیکن ہم لوگ پرمیشور کو تلاشنے کی بجائے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سوست لوگ ہیں ہمیں پکی پکائی چاہیے پرمیشور کو تلاشنا نہیں چاہتے بلکہ جو کچھ سامنے آ جائے اسی کو پرمیشور مان کے اپن آرام سے پوجھنے کے لئے تیار ہیں کیوں کیونکہ یہ آسان ہے نا ہمارے لئے ہمیں پرمیشور کی تلاش نہیں ہے ہمیں پرمیشور کی ضرورت ہے جس روز آپ کو پرمیشور کی تلاش ہو جائے گی اس روز وہ آپ کو مل جائے گا ابھی تک تو صرف ضرورت ہے میرا یہ کام ہو جائے میرا وہ کام ہو جائے یہ چڑھا دیں گے وہ اتار لیں گے ادھر جائیں گے یہ کر لیں گے ایسا بہت کچھ یعنی ضرورت کے لئے ہم پرمیشور کو یاد کر رہے ہیں اس کو یاد کرنے کے لئے یاد نہیں کر رہے ہیں جس روز آپ پرمیشور کو تلاشیں گے جس روز آپ کا رشتہ اس سے ہو جائے گا اس روز سب کچھ ہو جائے گا اور وہ دھرم میں نہیں آئے گا میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں آپ کو کہتا ہوں اس کے سامنے یہ پرگٹ ہو جائے گا کہ کسی بھی دھرم کے لوگ اس کے سامنے نہیں ہوں گے نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی اس کے سامنے صرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے پاپ کو سوکار کر اس مکتی کے دنڈ کو اس دام کو سوکار کر اس پرمیشور کے پاس آنے کے لئے اپنے آپ کو چن کے پرمیشور سے فریم کریں پرمیشور سے محبت کریں اس کے ساتھ ایک رشتہ بنائیں وہ باپ ہے اوجنے کی چیز نہیں ہے اس کی سن کے اس کی ماننے کے لئے ہمیں اس کے پاس آنا ہے پرمیشور کو ہم سب مانتے ہیں اب پرمیشور کی کون کون مانتا ہے وہ اس کی سنگتہ پرمیشور کو ماننا اور پرمیشور کی ماننا ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق جس روز آپ پرمیشور کی ماننے لگیں گے اس روز سب صحیح ہو جائے گے پھر آپ دھرموں سے اور سب چیزوں سے نکل آئیں گے پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہی گے پھر آپ یہ کہنے پائیں گے کہ میں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ عیسائی ہیں تو میرا جواب ہوتا ہے بننے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی تو ڈنگ سے انچان بھی نہیں بن پایا باقی بننا تو دور کی بات جیسے جیسے آپ اس کو جانتے جائیں گے ویسا ویسا آپ اس کے جیسے ہوتے جائیں گے تو پرمیشور کا ہم سب کے لیے ایک ہی پلان ہے ایک ہی یوجنہ ہے کہ ہم ہوتے 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 بنتے 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 بدلتے 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 اس کے جیسے بن جائیں سو آج میں یہی سندیش دینا چاہتا ہوں کہ پرمیشور نے اپنے مکتی داتا کو اپنے بیٹے کو زمین پہ بھیجا جس نے دام چکا کے اپنا خون بہا کے سنسار کے اندر سے پاپیوں کو خریب کے پرمیشور کی سنسان بنایا جو کوئی اس بات کا وشفاظ کرتا وہ یوں اتدار پا لیتا ہے اور پرمیشور کی سندان بندہ پرمیشور آپ سب کو بہت آشیش دے بڑی برکت بہت بہت دنیواد مجھے سمیہ دینے کے لیے دوستو ابھی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بردر سنجیو چودھری نے کتنے اچھے طریقے سے پرچار کیا اور یہ ایک پروگرام ہے سردھرم سبح اس میں انہوں نے یہ ان کو موقع ملا بولنے کا اور انہوں نے کتنے اچھی طریقے سے سمجھایا سچے پرمیشور جیویت پرمیشور کے بارے میں میں سوچتا ہوں آپ کو بہت آشیش ملی ہوگی اور جو بھی آپ کو آشیش ملی ہے وہ آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیے